سلام علیکم دوستو پروے زلائی نے عمران خان کی راتوں کی نیند حرام کر دی ہے عمران خان کو سمجھی نہیں آرہا کہ پروے زلائی ان کے ساتھ ہیں یا پھر وہ دیگر یعنی پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ ہیں پروے زلائی کیا کھیل کھیل رہے ہیں اور کس طرح عمران خان کو انگلیوں پر نچا رہے ہیں پوری اہم تفصیل آپ دوستو کے سامنے رکھوں گا اور کیا منصوبہ بنایا گیا ہے پنجاب اسملی کو کیسے بچانا ہے زمان پارک میں اہم اجلاس ہوا وہاں پر ایک حکمت حملی تیہ کی گئی گورنر نے پیر کے روز بقاعدہ وزیرعالہ پنجاب پروے زلائی کو اعتماد کا ووٹ لینے کے حوالے سے کہا تھا اور ساتھ ساتھ جو اپوزیشن کی پنجاب میں جماعتیں ہیں پی ڈی ایم کی انہوں نے ایک ادم اعتماد کی تحریک پنجاب اسملی میں جمع کروا دی تھی اب جو سب سے اہم بات ڈسکس ہو رہی ہے اور بقاعدہ نون لیگ کے جو ارکان ہیں وہ ٹی وی پر ایک بات کا تذکرہ ذکر بار بار کر رہے ہیں وہ ان دونوں جو قراردات ہیں چاہے وہ گورنر کی جانب سے اعتماد کا ووٹ لینا کہنا ہو یا پھر جو ادم اعتماد کی تحریک جمع کروا ہی گئی ہے وہ اس کے ٹائمنگ انتہائی اہم ہے کیونکہ رانہ سنا اللہ کی جانب سے بار بار اس جانب اشارہ کیا جا رہا ہے کہ گورنر نے جب اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے وزیرعالہ پنجاب کو کہا اس وقت تقریباً رات کے ساڑھے نو بج رہے تھے اور جب ادم اعتماد کی تحریک پنجاب اس عملی میں جمع کروا ہی گئی اس وقت تقریباً نو بج کے اکاون منٹ ہو رہے تھے یعنی اس بات سے ثابت یہ کیا جا رہا ہے کہ گورنر پنجاب بلیگو رحمان نے جو اعتماد کا ووٹ لینے کا حکم دیا وہ پہلے حکم ہایا تھا لہٰذا قانون کے اعتبار سے اس پر پہلے امرد لرامت کیا جانا چاہیے لیکن جو تحریک انصاف ہے عمران خان ہے وہ یہ حکمت عملی بنا رہے ہیں کہ جو گورنر نے ایڈوائز بیجی ہے یا حکم دیا ہے کہ پرویز علائی اعتماد کا ووٹ لیں اس پر ووٹنگ نہ کروائی جائے اب سے چند گھنٹوں بعد جو پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہونا ہے ذرائع بتا رہے ہیں تحریک انصاف نے فیصلہ کر لیا ہے اور بقاعدہ جو سپیکر پنجاب اسمبلی ہے سبتین خان انہوں نے ایک رولنگ بھی جاری کر دی ہے اس رولنگ کے مطابق جو گورنر پنجاب ہے وہ دوران اجلاس یعنی اگر اجلاس چل رہا ہو سیشن چل رہا ہو اس دوران جو وزیرعالہ ہیں انہیں اعتماد کا ووٹ لینے کے حوالے سے نہیں کہہ سکتا لیکن جو ادم اعتماد کی تحریک جمع کروائی ہے اس پر ووٹنگ کروانے کا اب تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے بقاعدہ سبتین خان نے کہا ہے کہ جمعے کے روز جب عمران خان نے جو دونوں اسمیلیاں ہیں چاہے پنجاب ہو خیبر پختونخواہ ہو وہ توڑنے کا اعلان کیا ہے اسی دن یعنی جمعے کے روز ہی ان جو ادم اعتماد کی تحریک ہے اس پر ووٹنگ کروائی جائے گی چاہے وہ وزیرعالہ کے حوالے سے ہو سپیکر کے حوالے سے ہو ڈپٹی سپیکر کے حوالے سے ہو اور اس کے بعد جب وزیرعالہ پنجاب اعتماد کا ووٹ لے لیں گے تو پھر اسمیلیاں توڑ دی جائیں گی لیکن یہ معاملہ اتنا سادہ بھی نہیں ہے ذرائع بتا رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے اندر کئی لوگ ہیں جو پی ڈی ایم جماعتوں کی معاونت کر رہے ہیں ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ قانونی عمل عدالتوں میں جائے تاکہ جو اسمیلی توڑنے کا عمل ہے وہ تاتل کا شکار ہو جائے جو تحریک انصاف کے ایم پی ایس پنجاب اسمیلی میں جو ہے وہ پہلی بار میمبر بن کے آئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی ٹام پوری کریں وہ اگلا جو ڈیٹھ سال ہے ایک سال ہے اس مدد کو پورا کریں اور پھر پنجاب اسمیلی کا خاتمہ ہو اب ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان بہت پریشان ہے کیونکہ جس طرح کے جٹکے سیاسی جٹکے انہیں پچھلے دنوں میں کئی دنوں میں سترہ تاریخ کے بعد جب سے انہوں نے تیس تاریخ کا اعلان کیا ہے تب سے ملنا شروع ہوئے ہیں پہلا جٹکہ جو انہیں دیا تھا وہ چودری پرویز علائی نے وہ انٹرویو دے کے دیا تھا جس میں ای آر وائی نیوز پر انہوں نے عمران خان کو اڑا کر رکھ دیا تھا اور عمران خان نے جو جنرک مجاوید باجوا کے حوالے سے بات کی تھی اور ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات کا بھی اظہار کر دیا تھا کہ پنجاب اسمیلی توڑنے کا جو معاملہ ہے اب وہ بہت دور ہے جو مانکہ اس جملہ پرویز علائی نے اپنے اس انٹرویو میں کہا تھا وہ یہ کہا تھا کہ تیس دسمبر ابھی بہت دور ہے تو پرویز علائی کی مراد دور سے مراد یہی معاملات تھے جو اب قانونی معاملات سامنے آ رہے ہیں گورنر کی جانب سے جو اعتماد کا ووٹ لینے کے حوالے سے کہا گیا ہے اب اس پر ووٹنگ نہ کرانے کا فیصلہ کیا ہے لیکن دوسری جانب جو حکومت ہے چاہے وہ شہباز شریف ہوں بلیگو ریمان ہوں گورنر پنجاب ہوں رانہ سناہ اللہ وہ دیگر جو رینما ہے نون لی کے انہوں نے جو حکمت عملی بنائی ہے اس کے مطابق اگر جو پنجاب اسمبلی ہے اس کا سیشن نہیں بلایا جاتا جو وزیرعالہ ہے وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لیتے ہیں تو گورنر پنجاب بلیگو ریمان ڈی نوٹیفائی کر دیں گے کہ جو وزیرعالہ ہاؤس ہے اس کو سیل کر دیا جائے گا کیونکہ جب ڈی نوٹیفائی وہ ہو جائیں گے تو وہ وزیرعالہ رہیں گے نہیں لہٰذا ان کی ساری مرات ان کے سارے معاملات کو ختم کر دیا جائے گا بطور وزیرعالہ اب آنے والے دنوں میں یہ پورا جو کرائیسز ہے یہ عدالتوں میں جانے والا ہے لاہور آئی کورٹ جائے گا پھر ہو سکتا ہے سپریم کورٹ جائے تو اگلے تین سے چار ماہ یہ جو قانونی معاملات ہیں ان میں لگ سکتے ہیں اور جو عمران خان کا اسمبلی توڑنے کا منصوبہ تا خواب تھا وہ پورا ہوتا نظر نہیں آرہا ساتھ ساتھ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں وہ اگلے وزیرعالہ کے نام پر غور کر رہی ہیں بقاعدہ آصیف علی زرداری اس حوالے سے مشاورت کر رہے ہیں اور انہوں نے تجویز دی ہے کہ اگلا پنجاب کا جو وزیرعالہ ہو وہ پیپلز پارٹی سے ہونا چاہیے نون لیگ نے جو شرط رکھی ہے وہ یہ ہے کہ سپیکر اور ڈپٹی سپیکر جو پنجاب اسمبلی کے ہوں گے وہ نون لیگ کو دیے جائیں وہ نون لیگ کے جو بھی ارکان ہیں کارکران ہیں رہنما ہیں ان کو بنایا جائے اور اگر وزیرعالہ پیپلز پارٹی نے رکھنی ہے تو پیپلز پارٹی وہ رکھ سکتی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ منصوبہ کس پائے تکمیل کو پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا ہے کیونکہ چودری شجاد حسین کو بھی اعتماد میں لیا جا چکا ہے بقاعدہ جو دس ارکان ہیں میمبر صوبائی اسمبلی ہیں کیو لیگ کے ان میں سے چھے ارکان ایسے ہیں جنہوں نے رابطہ کیا ہے جن کا رابطہ ہوا ہے چودری شجاد حسین صاحب کے ساتھ اور چودری شجاد حسین کے وہ اعتماد کے لوگ ہیں لہٰذا اگر اعتماد کا ووٹ لینا پڑتا ہے یا پھر عدم اعتماد کی تحریک آتی ہے تو یہ جو دس ارکان ہیں کاف لیگ کے وہ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اور وہاں پہ وہ گہر حاضر رہ سکتے ہیں یا پھر وہ پرویز علائی کے خلاف ووٹ دے سکتے ہیں لہٰذا جو تحریک انصاف کا وزیرعالہ ہوگا وہ نوک آؤٹ ہو جائے گا وہ اپنا وزیرعالہ نہیں رکھ سکیں گے ساتھ ساتھ جب یہ معاملات منظر عام پر آئے تو ایک بار پھر مونس علائی نے زمان پارک کا رک کیا اس سے پہلے جب پرویز علائی نے انٹرویو دیا تھا اس کے بعد دوڑے دوڑے مونس علائی زمان پارک پہنچے تھے وہاں جا کے انہوں نے وضاتے دی تھی ایک بار پھر مونس علائی پہنچے زمان پارک اور وہاں پر عمران خان نے ذرائع بتاتے ہیں ان کی چھترول کر دی عمران خان نے کہا مونس علائی کو کہ آپ مجھے گزہ سمجھتے ہیں آپ مجھے بے وکوف سمجھتے ہیں کہ آپ آکے ڈبل گیم کریں گے وہی ڈبل گیم کا جو الزام عمران خان جنرل کمر جاوید باجوا پر لگاتے تھے اب آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے وہ پرویز علائی اور مونس علائی پر لگا رہے ہوں گے کیونکہ جس طرح مونس علائی اور پرویز علائی نے گیم کھیلی ہے عمران خان کے ساتھ تحریک انصاف کے ساتھ وہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا لیکن مونس علائی عمران خان کو جا کر یہ یقین دلاتے ہیں بقاعدہ سوشل میڈیا پہ بیانات جاری کرتے ہیں کہ ان کے جو وزیراعظم ہے وہ اب تک عمران خان ہے اور ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پنجاب اسمبلی ہے وہ ہر صورت ٹوٹے گی اور اگلا جو انتخاب ہوگا یعنی دوہزار تیس کا اس میں مسلمی کاف اور جو تحریک انصاف ہوگی وہ اتحادی ہوگی اس حوالے سے ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ سارا جو عمل کیا جا رہا ہے اس میں جو سیٹ ایڈجیسمنٹ ہے کاف لیگ اور تحریک انصاف کی اس کے حوالے سے بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے یعنی جو چودری برادران ہے چاہے وہ پرویزلائی ہوں مونسلائی ہوں چودری شجاعت ہوں وہ اپنا زیادہ سے زیادہ حصہ لینا چاہتے ہیں تحریک انصاف سے جو اگلے انتخابات ہیں اس میں وہ چاہتے ہیں ان کے ساتھ زیادہ نشستوں پر سیٹ ایڈجیسمنٹ ہو اور وہ نشستیں جو بہ آسانی کاف لیگ جیت سکتی ہے اور جہاں پر تحریک انصاف کے مضبوط امیدوار ہیں وہاں پر کاف لیگ کو جو ہے وہ فوقیت دی جائے ان کو کہا جائے کہ تحریک انصاف ان کو وہاں پر سپورٹ کرے اور تاکہ جو پرویزلائی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ نشستیں اگلے انتخاب میں حاصل کر سکیں اور اپنے آپ کو بطور چیف منسٹر کا امیدوار وہ سامنے لا سکیں یہ وہ حکمت عملی ہے جو بنائی جا رہی ہے ایک بڑا کرائیسز ہے بڑا کہہ لیجے انتشار ہے وہ کہہ لیجے ادم استحکام ہے سیاسی طور پر وہ پنجاب میں ہونے والا ہے اور حکمت عملی تحریک انصاف نے یہ بھی بنائی ہے کیونکہ عمران خان نے سترہ دسمبر کو اعلان تو کر دیا تھا کہ وہ دونوں اسمبلیاں توڑیں گے لیکن اب جو خیبر پختونخواہ کی اسمبلی ہے اس کو نتھی کر دیا گیا ہے پنجاب اسمبلی کے ساتھ کیونکہ اب بقاعدہ حصد عمر کہہ چکے ہیں کہ اگر پنجاب اسمبلی نہیں ٹوٹتی تو وہ خیبر پختونخواہ اسمبلی بھی نہیں توڑیں گے تو وہاں پر یہ سوال پیدا ہوگا جیسے گزشتہ ویڈیو میں میں نے آپ دوستوں کو بتایا تھا کہ بھئیہ وہ اصولی فیصلہ کہا گیا جب عمران خان نے کہا تھا کہ ہم اس نظام کا حصہ نہیں رہیں گے یہ وہ منافقت ہے جو عمران خان کی ایک بار پھر منظر عام پر آئے گی وہ اس نظام کا حصہ رہنا چاہتے ہیں یہاں کے مزے بھی لینا چاہتے ہیں وہ سینٹ کا بھی حصہ ہیں وہ قومی اسمبلی کا بھی حصہ ہیں استیفہ دے کر بھی اور وہ پنجاب اسمبلی کا بھی حصہ رہیں گے اب معاملہ یہ کیا جائے گا وہی ڈراما جو قومی اسمبلی میں کیا گیا ہے استیفہ دینے کے حوالے سے اگر عمران خان کی یہ اسمبلی توڑنے کی حکمت عملی ناکام ہو جاتی ہے تو ذرا یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو تحریک انصاف کے ارکان ہیں وہ پنجاب اسمبلی سے مصطافی ہو سکتے ہیں ساتھ ساتھ کیونکہ جو پنجاب کے کئی ارکان ہیں وہ عمران خان کو جا کر بتا رہے ہیں گزشتہ روز بھی عمران خان کو تقریباً تیس سے زائد ایم پی ایس نے بتایا کہ وہ نہیں چاہتے کہ اسمبلیوں کو توڑا جائے مدت پوری کی جائے اور اگر توڑ دی گئی تو ہمارے لئے مشکلات پیدا ہو جائیں گی ہمارے خلاف پرچے ہوں گے انتقامی کاروائی ہوں گی ہمیں جو ترقیاتی فنڈز ملے ہوئے ہیں وہ جو ہے وہ ان کی کٹھوتی ہو جائے گی وہ ہمیں نہیں ملیں گے وہ جاری نہیں ہوں گے لہٰذا یہ حکمت عملی اپنائی جا سکتی ہے کہ جس طرح وفاق میں استیفے دے کر بھی استیفے قبول نہیں ہوئے یہی حکمت عملی پنجاب میں اپناتے ہوئے استیفے دے دیے جائیں گے وہ استیفے قبول نہیں ہوں گے اور اسی طرح اگلا ایک سال عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر لوگوں کو جس طرح بے اکوف اور بنایا جا رہا ہے اسی طرح جو ہے وہ عوام کو بے اکوف بنا کر اگلا ایک سال بھی عمران خان نکالنے کی کوشش کریں گے لیکن جو بھی حقیقت ہے معاملات ہیں حقائق ہیں فیکٹس ہیں وہ میں آپ دوستوں کو بتاتا رہوں گا اگر آپ چاہتے ہیں آپ تک معلومات پہنچتی رہے آپ باخبر رہے ہیں اصل جو خبر ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے تو نیچے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے ساتھ گنٹی کا نشان ہے اس کو لازمی دبائیے فیس بک پہ دیکھنے والے دوست ہمارے پیچ کو لائک کیجئے فالو کیجئے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیجئے اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے دوستو اپنا خیال رکھے گا پاکستان زندہ بار